السلام علیکم دوستو بلکم ٹو مائی چینل وڈ سوسائٹی انفرمیشن تو فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے جو دوست نئے آئے ہیں ویڈیو دیکھنے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں جیسا کہ فرنڈز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چینل پر آپ کو برڈز کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں ہم بجیز لف برڈ اور اس کے علاوہ ہم اسیل کی ویڈیوز بناتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسیل کے اوپر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پھر بزاریچہ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو دوستو آج ہم بات اس ٹوپک پہ کریں گے کہ اکثر دوستوں کا سوال آتا رہتا ہے مجھے بلکہ یہ ایک بہت سمپل اور بہت زیادہ ہونے والا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مرگی نے انڈے پورے دے دی ہیں لیکن اس کے بعد وہ کڑک نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑا بھی مسئلہ ہے اس کا ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ کڑک نہیں ہوگی تو انڈے اگر آپ کے پاس ان کو بیٹر نہیں ہے تو آپ کہاں پہ رکھیں گے کیونکہ انڈے زیادہ ٹائم پڑے رہنے سے بھی انڈے آپ کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی کہ آپ کس طرح اپنی مرگی کو کڑک پہ لاسکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم زبردستے ہم اس کو کیسے کڑک پہ لے کے آئیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں اپنی ایک مادی دکھاؤں گا اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بھی اب انڈے اس نے کمل کر دیئے تھے اب وہ یہ تھا کہ وہ کڑک پروپر نہیں ہو رہی تھی اکثر ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ جب ہماری مرگی کڑک پہ نہیں آتی اور اگر وہ تھوڑا سا کڑک ہوتی بھی ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو انڈوں پہ پٹھا دیتے ہیں اور وہ یہ کرتی ہے کہ اگلے دن وہ اٹھ جاتی ہے ایک دن انڈے کو سیکھ بھی دیتی ہے اور اگلے دن وہ انڈوں سے اٹھ جاتی ہے جس وجہ سے بھی ہمارا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں وہ نقصان ہو جاتا ہے کہ انڈے وہ خراب ہونے کا بہت زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنی ایک مادی دکھاؤں گا دکھانے جا رہا ہوں کہ وہ اس کو ہم میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی مادی کو دو کڑپ پہ بٹھا سکتے ہیں تو چلتے ہیں مادی کی طرف ہاں جی دوستو تو دوستو ہم آگئے ہیں جس جگہ پہ ہم نے اپنی مرگی کو بٹھانا تھا دوستو یہاں پہ میں اپنی مرگی کو بٹھاتا ہوں پہلے میں تو آپ نے کرنا کچھ یہ ہے کہ ایسی جگہ سیٹ کریں جہاں پہ مرگی کو کوئی تنگ نہ کر سکے ڈسٹرم نہ کریں بلکل سی جگہ ہو اور وہاں پہ زیادہ در اندھیرہ ہو تو بہت بیسٹ ہوگا تو جب میں نے اس کو لاگی درکھا ہے تو یہ بھی بیٹھ نہیں رہی تھی تو تھوڑی در بیٹھتی تھی پھر اٹھ جاتی تھی دو دن ہو گئے دوستو میں نے اس کی کڑپ کو پکا کرنے کے لیے درکھا ہوا ہے آپ نے پتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے دوستو سب سے پہلے جب آپ اندوں کے اوپر مرگی بٹھاتے ہو آپ کرتے یہ کہ اندوں کے اوپر مرگی بٹھا دیتے ہو اور تو مرگی کا یعنی کہ اس کی کڑپ پکی نہیں ہوتی تو وہ کڑپ چھوڑ کے اٹھ جاتی ہے جس وجہ سے وہ پھر اندوں کی طرف آتی ہی نہیں ہے یا بٹھاؤ تو وہ بیٹھتی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پوری ریٹیل سے بتاؤں گا جی ہیں دوستو تو یہ دیکھیں جس جگہ پہ آپ مرگی کو بٹھائیں اس کے اوپر ایک ایسی چیز رکھیں جس میں سے ہوا گزر سکتی ہو اور اس کے اوپر آپ اس کو رکھ دیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ہمیشہ رکھتا ہوں جو میری مرگی نہیں بیٹھتی تو یہ اوپر اس طرح کا میں ایک چیز رکھتے تھا ہوں جس وجہ سے وہ مرگی اٹھ کے باہر نہیں آسکتا آپ نے یہ کام ایک دن پورا رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی مرگی پیٹھے رہے گی اور میری یہ والی مرگی بھی پہلے میں نے یہ نہیں رکھا تھا تو یہ بار بار اٹھ رہی تھی بار بار اٹھ جاتی تھی کیونکہ یہ نئی جگہ ہوتی ہے نئی جگہ پہ مرگی بیٹھنا پسند نہیں کرتی تو آپ نے اس کو پکا کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے مرگی کو پٹھانے کے لیے پہلے دو دن آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سمپل ولایتی انڈا ہوتا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرگی ان کو سیکھتی رہتی ہے دو دن میں اس کی کڑک بلکل پکی ہو جاتی ہے جب اس کی کڑک پکی ہو جائے تب آپ نے مرگی کو دوسرے انڈے دینے ہیں اس سے پہلے آپ نے انڈے نہیں دینے ہیں ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا اور مرگی انڈے مرگی انڈے چھوڑ دیتی ہے جس وجہ سے ہمارا کافی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ پہلے کوشش کریں کہ چیک کر لیں کہ آپ کی مرگی بلکل پکی ہو گئی ہے اور وہ انڈوں کو چھوڑ نہیں رہی اس کے بعد ہی آپ اپنے انڈے لائے کر رکھیں اور انڈے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انڈے آپ نے تب رکھنے ہیں اگر آپ نے فریج میں رکھے ہوئے ہیں تو کم از کم آٹھ دس گھنٹے آپ نے فریج کے باہر رکھنا ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ سیمپل جب آم ٹمپریچر ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ نے لائے کر رکھنے ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فریج میں سے نکالے اور لائے تھنڈے انڈے ہی اس کے نیچے رکھ دیئے اس سے بھی انڈے ایک دم ہوتا ہی ہے کہ تھنڈے ہوتے ہیں ایک دم اس کو ہیٹ ملتی ہے تو اس کے اندر ایمبریو جو ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے پہلے اس کو سیمپل رکھنا ہے آم ٹمپریچر کے نیچے پنکھے کے نیچے تو اس کے بعد ہی آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد آپ نے لائے کر مرگی کے نیچے رکھنے ہیں تو دوستو امید ہے کہ میں نے جو جو پوائنٹ بتائیں ہوگے وہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی جو نئے شکین ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو اور ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ